بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی او ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ ملک آئیے نظر آلتیں آج کی تازہ ترین خبروں پر مودی حکومت کا رویہ ایسٹ انڈیا کمپنی جیسا ہے کشمیریوں سے روز کچھ نہ کچھ چھین رہی ہے محبوبہ مفتی غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں پیپلز ریموکریٹ پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے چھینے گے حقوق کی بحالی کے لیے پر امن جدوجہد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پانچ اگس 2019 کے اقدامات ایک زلزلے کی طرح تھے اور اس کے آفٹر شوکس اب بیٹ جاری ہیں جن کے تحت مودی حکومت کشمیریوں سے روز کچھ نہ کچھ چھین رہی ہے زلہ پونچ کے علاقے سرنگ کوٹ میں ایک پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور حد بندی کمیشن کی عبوری رپورٹ اس عمل کا حصہ ہے جس میں ہندو بامقابلہ مسلمان مسلمان بامقابلہ گوجر پہاڑی بولنے والے لوگ اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کو لانے کی کوشش کی گئی ہے محبوبہ مفتی نے کہا کہ پانچ اگست دو ہزار انیس جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے صرف ایک ثانیہ نہیں تھا بلکہ اس سے کشمیریوں کو زلزلے کی طرح جھٹکا دیا تھا کل جماعتی حریت کانفرنس کا وفت شہید عبدالقیوم کے اہل خانہ سے اظہار ایک جہتی کے لیے ان کے گھر گیا انہوں نے ایک قائم متحدہ ریورپی یونین اور او آئی سی پر زور دیا الاکہ وہ کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق حق کے خود ارادیت دلانے کے لیے کردار ادا کرے مقبوضہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو سماجی حقوق سے محروم کر دیا گیا حریت رہنما بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں لوگوں کو ان کے سماجی حقوق سے محروم کر دیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما خواجہ فردوز نے سرنگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری گزشتہ سال دہائیوں سے زائد عرصے سے اپنے حقوق کی جنگ لڑے ہیں اور وہ اپنی پور امن جدوجہد کو مکمل کامیابی تک جاری رکھیں گے حریت رہنما محمد یوسف نکاش نے کہا کہ کشمیری اقوائم متحدہ کی سلامتی کونسل قراردادوں پر عمل درامت چاہتے ہیں اقوائم متحدہ تنازع کشمیر کو حل کرے اور مقبوضہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمن مسرط عالم بٹ نے کہا کہ آج کشمیریوں کو ایک جہنم میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں بھارتی فوج کے بدترین محاصرے میں انسانی جانوں کا احترام وقار اور قدر ختم ہو چکی ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق مسرم عالم بٹ نے نئی دلی کی بدنامے زمانہ آتہار جیل سے اقوی متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس کے نام سے ایک یاداش میں ان پر زور دیا کہ وہ اپنے اثر و رسول کا استعمال کرتے ہوئے تنازع کشمیر کے خل اور مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے جاری نسل کشی معورہ عدالت قتل اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے میں مدد دے نئی دلی ہائی کورٹ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کے رہائشی کشمیری تاجر زہور وٹالی کی زمانت منظور کر لی جنہیں بھارتی تحقیقاتی ادارے نائی اے نے دوہزار سترہ میں ایک فرضی کیس میں گرفتار کیا تھا اور تب سے وہ تہار جیل میں نظرے بند تھے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق وہ کینسر کے مرض میں مبتلاہ ہیں اور عدالت نے انہیں اپنے گھر سے علاج کرانے کی اجازت دی ہے جہاں وہ عدالتی حراست میں رہیں گے عدالت نے ان کے اہل خانہ اور وکیل کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے ان کی ملاقات پر پابندی لگا دی ہے دی سی ٹی وی او ایسے سے یہ تھی اب تک کی کشمیر کی خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.dctvusa.com کلک کریں ہمارا لنک ٹری اور سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی